آج جہاں تحریک انصاف کھڑی ہے وہ اپنے فیصلوں کی بجا سے کھڑی ہے اتنے غلط فیصلے تھے کہ اس کی بجا سے نہیں تو ابھی تک تو الیکشن ہو چکا نہ تھا زد میں آکے اور غلط فیصلے کر کے I think that's why تحریک انصاف جہاں کھڑی ہے وہ آنسلی کھڑی ہے استقام پاکستان پارٹی کیا اب کسی سیاسی جماعت کے ساتھ پنجاب میں سیٹ اڈجسمنٹ یا اتحاد کے حوالے سے کوئی پلانڈ کر رہی ہے یا لوپیں ہیں ہماری کسی سے کوئی رابطہ نہیں ہے ہم اپنے منشور پہ اور اپنے انتخابی نشان اقاب پہ الیکشن لڑھیں جا کے کچھ ہوتا ہے آپ کو بتا پاکستان کی سیاست میں کچھ بھی ہو سکتا ہے کچھ کہا نہیں جا سکتا مگر اس وقت تک تو ہم بالکل انڈیپرنٹ الیکشن لڑھیں کیا ان کے لیے کتنا بڑا چیلنج ہوگا انڈرپارٹی الیکشن کرونا کروانا چاہیں تو اتنا بڑا چیلنج نہیں ہے نیت ہونی چاہیے الیکشن صحیح کرانے کی اسلام علیکم جی میں ہوں لہور سے اتی ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹو ڈی ڈیجنل نیوز ناظرین الیکشن قریب آتے ہیں تمام سیاسی جماعتوں کی جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ بھڑ گئی ہیں خواہ وہ پنجاب کی بات کر لیا تو مسلم کی نون ہوئی ہے استقام پاکستان پارٹی تو اس وقت استقام پاکستان پارٹی کی سیاسی ایکٹیویٹیز کیا چل رہی ہیں یہ جان لیتے ہیں ہمارے ساتھ استقام پاکستان پارٹی کے مرکزی رہنما ڈاکٹر مراد راہ صاحب موجود ہے ان سے بات کرتے ہیں راکس صاحب سب سے پہلے آپ کے وقت کا بہت شکریہ ہے یہ بتائیے گا کہ نون لیگ نے ٹک ٹو کی تقسیم کا عمل شروع کر دیا ہے انہوں نے فارم وغیرہ سم کلیکٹ کرنا شروع کر دیا استقام پاکستان پارٹی کب سے اس کا آغاز کرے گی دیکھیں اس پہ پورا ورک ہو رہا ہے میں ابھی بی سی میٹنگ سٹ کے آ رہا تھا جہاں پہ ہم کینیڈیٹس کو فائنلائز کر رہے ہیں انشاءاللہ تعالی آپ دیکھنا کہ نومینیشن پیپر سے کچھ دن پہلے سارے اپنے فارمز بھی جمعیاں کروا دیں گے پارٹی کے آفس میں اور آپ دیکھنا کہ everything will be in place دوسرا یہ بتائیے گا کہ سیاسی جلسے جو ہے وہ استقام پاکستان پارٹی کے جاری ہیں کاموکی میں اب ہونے جا رہے ہیں کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کس طرح کے جلسے ہونے جا رہے ہیں میرے خیال سے انشاءاللہ تعالی جو پچھلے دو ہوئے ہیں اس سے بھی بڑا ہوگا اور اس کے بعد ہمارا جو اگلا ہوگا آپ دیکھنا کہ ہمارا انشاءاللہ تعالی ہر جلسہ پچھلے سے بہتر ہوگا ہماری تو کل کا جو پرسوں کا جلسہ ہے انشاءاللہ تعالی اس اتوار کو پوری پوری اس کی تیاری ہے اور میرے خیال سے سب بڑی ایفٹ لگا رہے ہیں آپ پاکستان تحیل کے انصاف میں بھی رہے ہیں ان کی انٹرپارٹی الیکشن کے اوپر بھی سوالیاں نشان پڑھنے ہیں الیکشن کمیشن کی جانب سے یہ کھا گیا ہے کہ بیس دن کے اندر انٹرپارٹی الیکشن کر رہے ہیں کیا ان کے لیے کتنا بڑا چیلنج ہوں گا انٹرپارٹی الیکشن کرنا آپ میرے خیال سے اگر کروانا چاہے تو اتنا بڑا چیلنج نہیں ہے نیت ہونی چاہیے الیکشن صحیح کرانے کی اگر وہ کروانا چاہے تو اب وہ نہ کروانا چاہے تو پھر وہ اس کے اگنسٹ کورٹ میں جائیں گے اور سب چیزیں وہ پھر ان کا اپنا that's what they want to do کیا دیکھ رہے ہیں کہ تحیل کے انصاف کو جس طرح سے پچیت گئے وہ سامنا کرنا پڑا ہے اس صورت میں کہ آپ یہ اس تمام کنڈیشن سے نکل پائیں گے الیکشن کے لیے اپنے کنڈیٹرز کو فائنل کر پائیں گے دیکھیں جو آج جہاں تحریک انصاف کھڑی ہے وہ اپنے فیصلوں کی بجا سے کھڑی جو فیصلے کیے گئے I mean national assembly سے نکلنا provincial assemblyوں سے ان کو dissolve کر دینا یہ سب چیزیں جو فیصلے کیے گئے وہ اتنے ہی اتنے غلط فیصلے تھے کہ I mean اس کی بجا سے نہیں تو ابھی تک تو الیکشن ہو چکا ہنا تھا I mean ابھی تک سب کچھ ہو چکا ہنا تھا نہ 9 میں ہوتا نہ کوئی اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں یہ سب کچھ ہو چکا ہنا تھا مگر میرے خیال سے زد میں آنکے اور قلط فیصلے کر کے I think that's why تحریک انصاف جہاں کھڑی ہے جو کہ میں سمجھتا ہوں بڑے افسوس کی بات ہے ہم نے اپنے ہاتھوں سے ایک پارٹی بنائی تھی اور دن رات محنت کی تھی پندرہ سال زندگی کے دیئے سو اس لیے میرے خیال سے بڑے افسوس کی بات ہے جہاں پر آج پارٹی مسلمین نون نے ایمکیم میں کراچی سے اتحاد کر لی ہے دیکھا یہ جا رہا ہے کہ پنجاب میں وہ سٹرونگ ہے کراچی میں وہ اپنے آپ کو سٹرونگ کرنے کوشش کر رہے ہیں اس طرح میں پاکستان پارٹی کیا آپ کسی سماسی سیاسی جماعت کے ساتھ پنجاب میں سیٹ اڈجسمنٹ یا اتحاد کے حوالے سے کوئی پلانڈ کر رہی ہے یا لوپے ہیں دیکھیں آج تک کی تو میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ ابھی تک ہماری کس سے کوئی رابطہ نہیں ہے ہم اپنے منشور پہ اور اپنے انتخابی نشان اقاب پہ الیکشن لڑنے ہیں آگے جا کے کچھ ہوتا ہے آپ کو باتا پاکستان کی سیاست میں کچھ بھی ہو سکتا ہے کچھ کہا نہیں جا سکتا ہے مگر اس وقت تک تو ہم بالکل انڈیپرنٹ الیکشن لڑنے ہیں شکریہ جی آپ نے گفت کو جانی ہے ہمارے ساتھ ڈاکٹر مراد راز صاحب موجود ہے کس طرح ان کی سیکسی ایکٹیویٹس چل رہی ہیں مزید بھی آپ کو سیاسی حالات سے اگاہ کرتے رہیں گے فیل وقت مجھے دے اجازت دیکھتے رہی ہیں پاکستان ٹور ایڈیشنل نیوز